عوض باللہ من الشتوارعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد جعفر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دیم محلم آج کرونا وائرس کے حوالے سے ایک پبلک اویرنس میسج دینے جا رہے ہیں ایک انتہائی سنگین صورتحال ہے پوری دنیا میں یہ لوگوں کے لیے ایک سبق سیکھنے کا ٹائم ہے وہ لوگ جو خود کو خدا تصور کرتے تھے میرا مراد ان تمام ممالک سے ہے جو اس وقت دنیا کو کنٹرول کر رہے تھے صرف ایک وائرس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا چینہ کے شاعر وعان سے شروع ہونے والا یہ وائرس ہوتے ہوئے امریکہ اسرائیل اور دوسری جتنے بھی نان مسلم کنٹریز ہیں ان کی نیندے حرام کر دی ہیں بحضیت مسلمان میرا یہ یقین ہے کہ موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات انسانوں کو سبق سکھانے کے لیے وقتاً فوقتاً اپنے مختلف قسم کے اشاروں کے ساتھ ان کو ایک نشاندہی کرتی رہی ہے کہ at the end سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں کچھ دن پہلے ہم نے پاکستان میں دیکھا پاکستان میں ایک نعرہ لگائے گیا میرا جسم میری مرضی آج وہ تمام لوگ جو اس نعرے کو سپورٹ کر رہے تھے ان کو یہ سبق مل گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہی جسم ہے اور مرضی بھی اللہ تعالیٰ کی ہے ایک چھوٹے سے وائرس نے یہ دنیا کو بتا دیا کہ آپ جو کچھ مرضی کر لیں آپ اللہ تعالیٰ کی جو پاور ہے اس کو چیلنج نہیں کر سکتے بحثیت مسلمان ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ آج کے دن پاکستان کی جو صورتحال ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو ایک بہت بڑا طبقہ جن کو ہم علماء کرام کے نام سے جانتے ہیں وہ اس وقت اپنا ایک امتہائی نیگٹیو کردار ادا کر رہے ہیں مختلف مساجد میں ہم نے دیکھا اعلان ہو رہے ہیں کہ جی آپ بلکل ایک دوسری کے ساتھ مسافہ کر سکتے ہیں آپ ملا سکتے ہیں گلے مل سکتے ہیں اس وائرہ سے کچھ نہیں ہوتا یہ ایک انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہے اگر ہم بال کریں سعودی عربیہ اور دوسرے مسلم مالک کی تو ہم نے دیکھا وہاں پر مساجد میں نماز تک کی پابندی لگا دی گئی ہے لیکن اگر ہم اپنے ملک کی حالت دیکھیں جہاں پر بائیس کروڑ عوام ہے اور آج ہماری عوام اس کے بارے میں بلکل سیریز بھی نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ ہماری حکومت کو ایک بہت بڑا کردار ادا کرنا چاہیے جو کہ یقیناً کہی جگہوں پر کردار ادا ہو رہا ہے اور بہت ساری جگہوں پر ایک خامیہ بھی ہیں لیکن میں یہ سمائیتا ہوں کہ پاکستانی عوام کو ہوش کے ناخر لینے چاہیے اور حکومت نے جو میسج ان کو دیا ہے اور جو حکمت عملی ان کو دی ہے اس پر ان کو عمل کرنا چاہیے اور خاص طور پر آج کا جو وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کا ایک خطاب تھا عوام سے اور انہوں نے اس خطاب میں لوگوں کو کہا کہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھیں غیر ضروری طور پر وہ باہر نہ نکلیں کیونکہ جتنا زیادہ آپ لوگوں کے ساتھ اپنے میلزل رکھیں گے اس وائرس کے پھیلنے کی چانسز بہت زیادہ ہیں تو یہ ایک میسج ہے آپ سب لوگوں کے لیے کہ خدارہ اپنے گھروں میں بیٹھیں اور جب تک کوئی انتہائی ضروری کام نہ ہو آپ باہر نہ نکلیں ایک اور جو دوسری میت پھیلائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی سینٹائزر اور الکول وغیرہ کا یوز یہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے اگر آپ کے پاس الکول اور سہیٹ سینٹائزر موجود ہیں تو آپ یوز کر سکتے ہیں اگر نہیں ہیں تو آپ سابن کے ساتھ ہاتھ دھو سکتے ہیں یہ اس وقت جو مارکٹ کے اندر اس چیز کی پرائس ہے اس کو بہت زیادہ انکریز کر دیا گیا تو خام خام مارکٹ کے اندر آپ کو برڈن نہیں بننا چاہیے اور یہ چیزیں خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں ہیں آپ کے پاس جو نارمل گھر پہ استعمال کرنے والا سابن آپ کے پاس ہے آپ اسی کے ساتھ ہاتھ دھویں اور جو پریکشنز ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ ضروری طور پہ گھر سے باہر نکلیں گھر ضروری بلکل بھی باہر نہ نکلیں اور اگر آپ کا کوئی ریلیٹیو وغیرہ کوئی فارنگ کنٹریزی ٹرائول کر رہا ہے تو کوشش کریں جو فورٹین ڈیز ہیں اس کے ساتھ دلکل کسی قسم کا کوئی تعلق نہ رکھیں کیونکہ اس وائرس کی سب سے اہم بات یہی ہے کہ اس کے جو سیمٹمز ہیں وہ شو نہیں ہوتے فورٹین ڈیز سے پہلے تو فورٹین ڈیز کے بعد ہی پتا چلتا ہے تو آپ کو نہیں پتا کون اس سے آلڑی افیکٹڈ ہے یہ ایک میسیج ہے پبلک کے لیے غیر ضروری طور پہ جو ہم تنقید کر رہے ہیں اپنے گورنمنٹ کیوں پر یہ ٹائم نہیں ہے سیاست کا میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں بلاول بھٹو زرداری کو اس نے اس ٹائم کیوں پر ایک انتہائی ذمہ دار پولیٹیشن ہونے کا ثبوت دیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اسی طرح سے جو سندھ کے وزیرالہ ہیں مراد علی شاہ صاحب انہوں نے بھی بہت اچھا کام کیا ہے فیلڈ میں جا کے کام کیا ہے لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈرز جن کا ہر وقت پاکستانی پولیٹیکس کے اندر ایک بہت بڑا کردار رہا ہے کیونکہ اس وقت بھی وہ پاکستان کی دوسری بڑی جماعت ہیں ان کی طرف سے انتہائی غیر ذمہ دارانہ روئیہ اپنایا گیا ان کے جو لوکل لیڈرز ان کے حوالے سے بھی اور خاص طور پہ شباہ صریف صاحب ابھی وہ لندن سے واپس آ رہے ہیں صرف اور صرف اپنی پولیٹیکس کو کیش کرانے کے لیے پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے ان کے بڑے بھائی جو ایک علاج کرانے کے لیے ملک سے باہر گئے تھے وہ خود تو واپس نہیں آئے لیکن شباہ شریف کو اس وقت ایک اس صورتحال میں ملک میں بھیجنا جہاں ملک آلرڈی ایک انتہائی بڑے سنگین برڈن سے گزر رہا ہے اور وہاں پہ آکے پولیٹیکس کرنا اور یہ بتانا کیجی اگر پنجاب گورنٹ میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں بہت بڑا کرنامہ کر رہتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ دس سال لگتار وزیراعالہ رہے ہیں صوبے کے آپ نے کیا کیا وہ سب کے سامنے ہے میرا مقصد یہاں پہ پولیٹیکس کو ڈسکاس نہیں کرنا کسی پارٹی کو سپورٹ کرنے کا نہیں ہے صرف اور صرف یہ ہے کہ جو کوئی کسی بھی لیول پہ وہ ہے اس کا جو بھی سٹیٹس ہے اگر وہ گورنٹ میں ہے پوزیشن میں ہے سکول ٹیچر ہے مسجد کا امام ہے جو بھی ہے وہ اپنا رول ادا کرے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کیلئے اگر اللہ تعالی نے آپ کو وسائل دی ہے تو ان لوگوں کی مدد کریں جو لوگ گھر سے باہر جا کے اپنی جو دن دھیاری والا ہمارا طبقہ ہے جو ڈیلی لیبر والے لوگ ہیں ان کی مدد کریں تو یہ ساری صورتحال ہے جو مسلم امہ کو خاص طور پر جب ہم اگزمپل دیتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ نیشن تھی اس سے پہلے جنہوں نے اگزمپل رکھی تھی مدینہ کی ریاست کی تو آج اگر ہم نان مسلم سٹیٹس کو دیکھیں جس میں چینہ کا اگر ہم ذکر کریں تو ایک وقت میں وہاں پہ پوری دنیا سے زیادہ کیسے تھے لیکن پوری کاؤں نے مل کے اس کو کنٹرول کر لیا وہاں کے ڈاکٹرز نے جو روئیہ اپنا ہے کہ اپنے لوگوں کے ساتھ وہ ایک قابل دیر ہے اور پاکستان میں اپنے ڈاکٹرز کو دیکھیں ہمارے ینگ ڈاکٹر نے ارتالک کر دیا تو یہ ایک فرق ہے ایک نان مسلم سٹیٹ میں اور ایک مسلم سٹیٹ میں تو ہم کس مو سے آج لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ مسلمانوں والا رہیہ اپنا ہے آپ کے ہاتھ میں جو بھی ہے جو بھی آپ کا لیول ہے جو بھی آپ کا سٹیٹس ہے جو بھی آپ کی پارز ہے آپ کی اتھارٹی ہے اس کو آپ یوٹلائز کریں اور اپنے لوگوں کو فسلیٹیٹ کریں گھروں سے باہر نکلنے کہ بجائے گھروں کے اندر رہے کے اپنا رول ادا کریں تو یہ تھا آج کا ہمارا میسج میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو اپنے دوستوں کو ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ